تو کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریج نام کا وائرس پوری شہر میں پھیل گیا ہے جس وجہ سے لوگ زومبیس میں بدل رہے ہیں اور ایک دوسری کو مار کر کھا رہے تھے پھر ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دکھایا جاتا ہے جس میں چھے لوگ تھی جو زومبیس کے وائرس سے بچے ہوئے تھے ان لوگوں میں ایک آدمی ڈان جس کے ساتھ اس کی وائس ایلیس ایک بڑھا کپل اور دو لوگ اور تھے ایلیس از گھر میں بچے ہوئے سامان سے کچھ کھانا بنا رہی تھی ڈان باہر کے حالات دیکھ کر بہت پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو سکول ٹریپ پر فرانس پھیجا ہوا تھا دراصل یہ وائرس اسی شہر بریٹن میں پھیلا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ ڈان کے بچے اس وائرس سے محفوظ تھے یہاں پر سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹے ہوئے تھے ان کے گھر میں بلکل اندھیرہ تھا سب لوگ اپس میں نہ ہی بات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا شور تھا تب ہی ان کا کوئی دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹانے لگتا ہے کہتا ہے مجھے پلیز اندر آنے دو دروازہ کھول دو مجھے بچائیں دراصل یہ آواز دس سال کے چھوٹے بچے کی تھی بچے کی آواز سن کر ایلیس کہتی ہے کہ پلیز ہمیں دروازہ کھولنا چاہیے ہم اس بچے کو اندر آنے دیتے ہیں جب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں باہر دو بہر تھی انہوں نے بس اپنے گھر میں ہی اندیرہ کیا ہوا تھا تاکہ کوئی زومبی انہیں دیکھ نہ پائے یہ اس بچے کو اب اندر کر لیتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں پوچھتاج کرنے پر بچہ بتاتا ہے کہ میرے مام ڈیڈ زومبی بن گئے اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ مجھے کھانے آ رہی تھی ڈان پوچھتا ہے کتنے لوگ تھے وہ کہتا ہے بہت سارے ان بھی جو دو اور لوگ تھے ان میں سے لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور باہر جھاکنے لگتی ہے اسے دور سے بہت ساری زومبیز کی آوازیں اپنی طرف آتے ہوئے سنائی دی رہی تھی تب ہی ایک زومبی اچانک سے آ کر سیدھا اس لڑکے پر حملہ کر دیتی ہے ارد کی ارد بھی بہت سارے زومبیز آ گئے تھی اور اندر آنے کے بھی کوشش کرتے ہیں ایلیس اس بچے کو بچا کر اوپر کی طرف چا رہی تھی دون بھی اس کے پیچھے آتا ہے وہ ایلیس کو بہت بار کہتا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دو ایلیس ہمیں بھاگنا ہے مگر وہ دون کی بات کو نہیں سنتی ادھر وہ بڑھا کپل باہر ایک اور گھر میں چھپ گئے تھے مگر وہ بھی زومبیز سے بچ نہیں پاتے جس کے بعد اب جدر کمرے میں ایلیس بچے کے ساتھ تھی ادھر بھی بہت سارے زومبیز آ گئے تھے دوسرے کمرے میں دون تھا وہ ایلیس کو پکارتا ہے دیکھو ادھر میری طرف میرے پاس آؤ مگر درمیان میں اتنے ساتھ زومبیز تھے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی تبھی یہ دیکھ کر دون نے بھی اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا ایلیس اسے بار بار آوازیں دے رہی تھی کہا پرو دون میری مدد کرو مگر دون اس سائٹ کا دروازہ بند کر کے دوسرے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اس کے پیچھے اور بھی بہت سے زومبیز تھے جو بھوکے اس کی طرف بھاگ رہے تھے ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جس کی آواز مدد کے لیے آنا اب بند ہو گئی تھی دون بہت شرمندگی میں روتا بھاگ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیتی ایلیس کو چھوڑ دیا اس کی مدد نہیں کی آگے جا کر اسے طلاب میں وہی لڑکا ملتا ہے جو ان کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ کشتی کو چلاتے ہوئے ہڑ پڑا ہڑ میں پانی میں گل چاتا ہے اس لڑکے کو بھی زومبیز نے پکڑ لیا تھا اور کاٹ کر مار دیتے ہیں دون اکیلا ہی بچا تھا جو اس کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا پھر آگے ہمیں کہانی ایک مہینے بعد کی دکھائی جاتی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ زومبیز اب بھوکے رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اس شہر میں اب آرمی فورس کا قبضہ تھا وہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھی تب ہی ہمیں ایک سارچنٹ ڈائل دکھائی جاتا ہے جو کہ سنائپر نشانے باز کی ٹیم میں تھا اسے جیسے ہی زومبیز دیکھے اس نے انہیں اپنی گن سے نشانہ لگا کر مارنا تھا دون کو بھی آرمی والوں نے بچایا ہوا تھا اس طرح 6 مہینے گزر چکے تھے اب زومبیز بھی بہت کم کہیں کہیں پر تھے اسی طرح میان ہمیں ایک ڈاکٹر بھی دکھائی جاتی ہے جو اس وائرس پر سٹیڈی کر رہی تھی اب جو لوگ دوسرے شہروں میں فسے ہوئے تھے انہیں دوبارہ سے اپنے گھروں میں لانے کے لیے آرمی پروگرام شروع کر دیتی ہے مگر ابھی بھی سب کو سیف زون میں رہنا تھا نہ کہ اپنے گھروں میں جو کہ امریکہ یو ایس آرمی فورس کی نگرانی میں تھا ابھی تک سو کی آس پاس لوگ تھی جو اپنی اس شہر بریٹن میں واپس آتے تھے انہیں میں ڈاون کے بچے بھی تھے دکٹر جب بچوں کو واپس آتا دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کیسی ان بچوں کو سنبھالا جائے گا دکٹر اب ڈاون کے بیٹے کا ٹیسٹ کرتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے اس کی آنکھیں دو کلر کی تھی یعنی کہ اس کی آنکھ کا آدھا رنگ کچھ اور آدھا کچھ اور تھا دکٹر اسے پوچھتی ہے کیا تمہاری سیملی میں کسی اور کی آنکھیں بھی ایسی ہیں ڈاون کا بیٹا کہتا ہے ہاں میری موم کی یعنی کہ ایلیس کی آنکھوں کا رنگ ایسا تھا ڈاون جب اپنے بچوں سے ملتا ہے تو بہت کچھ تھا وہ طرح صحیح ابھی بھی اس سیف زون میں رہ کر آرمی کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اسی لئے وہ اپنے بچوں کو اس جگہ پر لی آتا ہے جہاں پر وہ رہ رہا تھا وہ اپنے بچوں کو ان کی موم ایلیس کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بھی بتاتا ہے راک کے وقت سوتے ہوئے ڈاون کے بیٹے کو اپنی موم کے سپنے آ رہی تھی اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی موم کا چہرہ پھولتا جا رہا ہے صبح کو جب ڈاون اپنی کام پر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے چپکے سے سیف زون سے نکل کر بھاگ گئے تھے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گئے تھے تاکہ وہ اپنی موم کی کوئی تصویر لے سکیں تب ہی آرمی کو بھی ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ دو بچے سیف زون سے بھاگ گئے ہیں مگر تب تک وہ دونوں اپنے گھر پر تھی جہاں پر ڈاون کی بیٹے کو اپنی گھر کی اوپر والے حصے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی جب وہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو ادھر اس کی موم تھی یعنی کی ایلیس جس کو ڈاون زومبیس کی گھرمیان میں چھوڑ کر چلا گیا تھا پہر ڈاون کا بیٹا اپنی موم کی گھرے لگ دیا تھا تبھی اسے درد ہوتا ہے دونوں بہن بھائی جب اپنے گھر سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آرمی کی فوج تھی جو سیف زون میں دوبارہ لینے آئی تھی وہاں پر تینوں کو کورنٹائن میں رکھا گیا تھا ایلیس کو بان کر لیب میں رکھا جاتا ہے دوکٹر اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتی ہیں وہ یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ایلیس بھی زومبی وائرس سے انفیکٹیڈ تو نہیں تبھی انہیں پتا چلتا ہے کہ ایلیس انفیکٹیڈ تو ہوئی تھی مگر اس کی ایمیونٹی اتنی پاورفول اتنی طاقتور تھی کہ اس پر زومبی وائرس کا اثر نہیں ہوا اسی لئے ابھی تک وہ زومبی بھی نہیں بنی تھی مگر اس کے خون یا پھر کسی بھی وجہ سی دوسرے لوگ اس سے انفیکٹیڈ ہو سکتے تھی یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے پاس رہا تو وہ زومبی بن جائے گا یہ ساری باتیں سنکر ڈاکٹر کی آرمی جنرل اسے مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایلیس اب کیلئے خطرہ ہو سکتی ہے تاکہ کسی اور کو ایلیس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو مگر ڈاکٹر جنرل کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیں ایلیس کی ایمیونٹی اس کی جینز بہت الگ ہیں ہم اس کے خون سے ریکسین بنا سکتے ہیں اب جب ان ساری باتوں کا ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی ایلیس زندہ ہے وہ اپنے بچوں کے پاس چاہتا ہے مگر وہ اس پر غصہ تھے کہتے ہیں کہ ڈیر آپ تو کہہ رہے تھی کہ موم مر گئی ہے زومبی بن گئی ہے تو وہ کیسے زندہ ہے ڈاکٹر اپنے بچوں کی باتیں سنکر بہت ڈڑا ہوا تھا کیونکہ زچائی سے وہ ہی جانتا تھا کہ وہ ایلیس کو چھوڑ کر بھاگا تھا اسی لیے وہ سب سے پہلے ایلیس کے پاس جاتا ہے اور رو کر اسے معافی مانگتا ہے اب جیسے ہی وہ اس کے تھوڑا اور قریب جاتا ہے ایک دم سے چیختات تڑپتا ہے اور ایک دم سے زومبی میں بدل گیا تھا ایلیس اس کی ایسی حالت دیکھ کر مدد کے لیے چلا دی ہے مگر اب وہ اسے بھی بہت ہی خطرناک طریقے سے نوچ کر مار دیتا ہے پھر اس کے بعد باہر جا کر آرمی کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے دکٹر ڈان کے بچوں کو لے کر سیف زون کی طرف بھاگ دی ہے مگر ڈان سیف زون کی طرف بھی آ گیا تھا اور لوگوں کی چیخو پکار سن کر اس طرف کی دروازے کو توڑنے لگتا ہے ڈان کا بیٹا اسے دیکھ کر بھاگتا ہے ایک ایسی وینٹ میں جا کر چھپ گیا تھا نیچے سے لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی ڈان انہیں کاٹ کر زومبی بنا رہا تھا پھر آگے زومبی بننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو زومبی بنا رہے تھے ہر جگہ پر حل چلتی سبھی اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے تبھی سنائپرز کو بھی ایلرٹ کیا جاتا ہے مگر انہیں یہ سمجھنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی کہ کون زومبی ہے اور کون نہیں تبھی ان سبھی کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ سب کو مار دیں یہ بات سن کر اسی سنائپر ڈائل کو جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا اسے کافی اچیب لگتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کو بچانا تھا ان کی مدد کرنی تھی نہ کہ انہیں مارنا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ڈان کے بیٹے کے آگے ایک زومبی آتا ہے جسے وہ شوٹ کر کے مار دیتا ہے مگر اس نے ڈان کے بیٹے کو نہیں مارا تھا اسی لئے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیتا ہے ڈان کے بیٹے کو ایک آدمی اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب لوگوں کو کیوں مار رہی ہیں تب یہاں پر ڈائل آ جاتا ہے جو سب کو یہاں سے چلنے کا کہتا ہے کیونکہ یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا وہ جب سب یہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان پر بھی آرمی فائرنگ کر دیتی ہے جس میں بڑی عورت مر گئی تھی ڈائل کے ساتھ ڈاکٹر اور ڈان کے بچے تھے تب ہی ڈائل کو اس کی دوست کا فون آتا ہے جو کی آرمی میں تھا جس کے پاس ہیلیکاپٹر تھا وہ کہتا ہے دیکھو کچھ وقت میں سارے شہر کو بوم سے اڑانے کا آرڈر دیا گیا ہے تمہیں میں جس جگہ کی لوکیشن بھیج رہا ہوں وہاں پر آ کر مجھ سے ملو میں تمہیں بچاتا ہوں اب یہ سبھی ایک تینل کی راستے سے وہاں سے باہر آتے ہیں تب ہی اتر بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا آرمی نے سیف زون میں جتنے بھی زومبیز یا بچے ہوئے انسان تھی سبھی کو دماکے سے اڑا دیا تھا ڈائل ڈاکٹر اور بچوں کو لے کر بھاگتا ہے یہ سبھی اس کے دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئے تھے تب ہی ڈائل کا دوست بھی ہیلیکاپٹر لے کر آ جاتا ہے وہ ڈائل کو بتاتا ہے کہ تمہارے پیچھے کچھ بچے ہوئے زومبیز آ رہی ہیں یہ سن کر ڈائل بچوں اور ڈاکٹر کو چھپنے کا کہتا ہے اس کا دوست اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے دیکھو ڈائل مجھے صرف تمہیں لینے کا کہا گیا ہے اگر میں کسی بھی بچے ہوئے سیویلین شہری کو بچا کر لے گیا تو آرمی والے مجھے بھی مار دیں گے لیکن ڈائل اکیلا اس کے ساتھ نہیں جاتا وہ سب کی مدد کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اکیلا ہی اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے تب ان کے پیچھے بہت سے زومبیز پڑ گئے تھے یہ بھاگ کر شہر کی طرف آتے ہیں شہر میں آرمی نے زومبیز کو مارنے کے لیے سہریلی گیس چھوڑی ہوئی تھی جس وجہ سے وہاں پر آمین سانس نہیں لے سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے یہ ایک گاری میں جا کر چھپ جاتے ہیں اب سارے زومبیز ان کی گاری کے آس پاس آ کر ان پر حملہ کر رہے تھے مگر گیس کی وجہ سے وہ زومبیز وہیں پر مر جاتے ہیں پیچھے آرمی کے لوگ بھی تھے جو سب کو یہاں پر ختم کرنے آ رہے تھے ڈائل اور ڈاکٹر کی گاری سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تب ہی ڈائل گاری سے باہر نکلتا ہے اور گاری کو دھکا لگانے لگتا ہے مگر وہ آرمی کے نظروں میں آ گیا تھا آرمی والے اسے بھی انسیکٹیف سمجھ کر مار دیتے ہیں ڈاکٹر بچوں کو پچھا کر گاری چلا کر ٹنل تک پہنچ گئی تھی مگر وہاں پر آ کر انہیں ڈان کا زومبی دیکھتا ہے اس نے یہاں پر ڈاکٹر کو بھی مار دیا تھا اسے بیچ ڈان کے بیٹا بیٹی بھی الگ ہو جاتی ہیں ڈان نے اپنی بیٹی پر حملہ کر دیا تھا مگر اس کے بیٹے کے اندر بھی ایریس کی طرح ہی طاقت تھی جس وجہ سے وہ بھی زومبی میں نہیں بدلتا تب ہی ڈان کی بیٹی آ کر گن سے اپنی ہی ڈیڈ کو مار دیتی ہے اور بہت روتی ہے یہ دونوں بہن بھائی سٹیڈیا میں بہنچ گئے تھے جہاں پر وہی ڈائل کا دوست آتا ہے جس کے پاس ہیلیکاپٹر تھا وہ ان بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اسے انہیں بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے شاید وہ انفیکٹڈ نہ ہوں مگر پھر بھی وہ انہیں بچا لیتا ہے اور اپنی ہیلیکاپٹر میں بریٹن شہر سے باہر لے گیا تھا ہمیں شہر کا نظارہ دکھایا جاتا ہے پھر ہم اٹھا اس دن کے بعد دیکھتے ہیں جہاں پر بچے ہوئے زومبیز ایک ٹنل کی راستے سے پیریس شہر میں پہنچ گئے تھے اور ڈان کے بیٹا بیٹی کا کیا ہوا وہ کہاں پر گئے اس بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے